لندن میں نونلی کی بڑی بیٹھا کے جلاس سے پہلے شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف نے حکم دیا لندن آ جاؤ میں آ گیا نواز شریف کی واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی میں گجنوالا گیا نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی مریم نواز بھی لندن میں موجود ہیں کہا نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں بہت اچھی چل رہی ہیں میاں صاحب کی واپسی سے متعلق پروپاگینڈا کرنے والوں کو جلد جواب دیں گے نونلی کے اجلاس میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، سابق وزیر خزانہ، ساتھ ڈار، تلال چودری، سلمان شہباز اور دیگر رہنما شریف ملکی سیاسی صورتحال، عام انتخابات اور نواز شریف کی وطن واپسی بارے امور پر مشابرت جانے خالستان دہری کے رہنما کو بھارتی ایجنٹس نے قتل کیا بھارت کے اس عمل کو جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے نگران وصر آسم انوار اولہ کاکر کی نیو یورک پر میڈیا سے گفتگو کہا حردیب سنگھ کے قتل سے مغرب بھی بھارتی رشبگردی سے آشکار ہوا بلوچستان کی قتل و قارت میں بھی بھارت کے ملاوث ہونے کے ثبوت ہیں مزید کہا کہ آئی ایم ایف ہمارے اقدامات سے مطمئن ہے آنے والے دنوں میں بچھلی کی بل زیادہ نہیں کم نہیں ہوں گے آئی ایف پی پی سے معایتے ایسے ہیں کہ بچھلی بنے یا نہ بنے ادائیگی تو کرنا ہوگی نگران وصر آسم آز قوان متحدہ کی جیرلڈ سیبنی سے خطاب کریں گے باکستانی وقت کے مطابق انوار اولہ کاکر کا خطاب رات آٹھ پچھے متوقع آئی سیزی ورلڈ کپ کے لیے قومی سکارڈ کا اعلان بابر آزم کپتان شاداب خان نائب کپتان ہوں گے حسن علی کی لوٹری لگ گئی انفٹ نسیم شاہ کی جگہ ٹیم میں شامل سسرال میں ورلڈ کپ کھلنے کا موقع ملے گا امام الحق فخر زمان عبداللہ شفیق محمد رزوان ٹیم کا حصہ سلمان علی آقا افتخار احمد سعود چکیل اور محمد نباز بھی سکارڈ میں شامل حسام امیر ورسیم جونئر شاہین آفریتی اور حارس رعوپی ایکشن میں نظر آئیں گے محمد حارس زمان خان اور عبرار احمد ریزرف کھلاریوں میں شامل چھے ماہ سے موجودہ ٹیم کامبینیشن کو چھیڑنا اچھا نہیں جیپس الیکٹرین زمان الحق کی نیوز کانفرنس کہا ٹیم میں شمولیت کے لیے کسی پر درواسہ بند نہیں کیا نسیم شاہ کی جگہ حسن علی کا تجربے کی بنیاد پر ترجیح کی گئی فاس پالرز پر آپشنز کم تھے حسن علی کے آنے سے ٹیم میں رہشی آتی ہے نسیم شاہ وارڈ کپ کے بعد بھی جلد نہیں کھیل سکیں گے ونڈے وارڈ کپ دوہزار تیس پانچ اککوبر سے بھارت پر شروع ہو رہا ہے ایونٹ پر پاکستان اپنا پہلا میچ 6 اککوبر کو نیدر لینڈ کے خلاف کھیلے گا نسیم شاہ آلوی کپ کا حصہ نہ ہونے پر افسردہ ٹویٹ میں لکھا دکھی دل سے بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی حیرت انگیز ٹیم کا حصہ نہیں ورلڈ کپ میں ایمیزین ٹیم پاکستان کی نمائنگی کرے گی بہت مایوس اور دکھی ہوں مگر یقین ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے فاس پالر حسن علی ٹیم میں شمولیت پر انتہائی خوش ٹویٹ میں ایک پوزٹر جاری کیا کیپشن میں لکھا دی جنریٹر اس بیک فاس پالر کا کہنا ہے کہ شکر الحمدللہ پورٹ کپ میں اپنے ملک کی نمائنگی کرنا میرے لیے ناکافلے بیان ہے انشاءاللہ میں پاکستان کے لئے اچھی کار کرتے کی دکھانے کی کوشش کروں گا ملک میں مہنگی بشلی کے ذمہ دار نواز شریف اور شہواز شریف ہیں پرویز الہی کی انصداد دیشتگردی عدالت اسلام آباد میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر اسمی گفتگور کہا نواز شریف کی آنے کی تاریخ ہی نہیں وہ خود بھی بدل گئے ہیں ملک میں الیکشن بروقت ہونے چاہیے الیکشن نہ ہونے سے سارا نظام رکا ہے موجودہ حالات کے پیشے نظر تمام سیاستدانوں کو الیکشن سے قبل حفاظتی زمانت کروانے نہیں چاہیے اپنی رہائے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جیڈیشن کمیشن حملہ کے ساتھر پی ٹی آئے پرویس الہی انصداد دہشت گھنٹی عدالت اسلام وقت پہ بیش جج ابو الہسناس القنین نے پوچھا کہ زمانت منظور ہو چکی ہے کیا مجل کے جمع نہیں کروائے مجل کے جمع کرواتے ہیں اگر کہتے ہیں تو کیش میں کر دیتا ہوں پرویس الہی نے کہا کہ میرا پیٹ خراب ہے جج نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا پرویس الہی بولے کہ میرے سیل کے باہر دیوار کھڑی کر دی گئی تاسا ہوا تک نہیں آتی سیل کے باہر ایک اجنبی کو بٹھایا ہوا ہے جج نے اس تفسار کی آج نبی کون ہے کیا اس کا نام ہی اجنبی ہے چلیں پتا کرتے ہیں یہ اجنبی کون ہے سپریم کور کے فیصلے پر عمل درامت مزید تیز ہو گیا نیب حکام کی جانب سے آج مزید 18 ریفرنسز کا ریکارڈ پیش ریکارڈ احتساب عدالت نمبر تین میں جمع کرائے گیا نیا پروسیکیوٹر کے مطابق تمام بقیہ ریفرنسز کا ریکارڈ بھی آج جمع کرائے گا گزشتہ روز 26 ریفرنسز کا ریکارڈ احتساب عدالت میں جمع کروایا گیا ریکارڈ کی جانش پرتال کے بعد نوٹس جاری کیے جائیں گے کراچی سے سٹریٹ کرائم خاتم کیا جائے اس شہر کو جرائم سے مکمل پاہ کیا جائے نگران وزرالہ سندھ کی صوبائی اپیکس کمیٹی کے اشلاس میں متعلقہ ہو کام کو ہدایت مقبول باقی رزبی کی سٹریٹ کرمینلز کے خلاف ٹاگٹیڈ آپریشن کی ہدایات کہا چرائم کے خلاف ایسا آپریشن ہو کہ ہم عوام کے سامنے سرخ روحوں ڈاکو کو ہر سورج جہنم رسید ہونا چاہیے افسوس تو یہ ہے کہ ڈاکو کی وجہ سے گھوٹ کی کشمورپل کی تعمیر کا کام بند ہے پولیس اور رینجرز کو گھوٹ کی کشمورپل پر کام شروع کروانے کی ہدایت گور کمانڈر نے رینجرز اور پولیس کو پول کی سائیڈ پر فارن جانے کی ہدایت کر دی ہردیب سنگھ کا قتل بھارت کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا کینیڈین وزیراعظم نے سکرہنما کے قتل میں روح کے ملابس ہونے کا معاملہ پھر اٹھا دیا جسنٹ ٹوڈو نے کہا کہ کینیڈین شہری کو کینیڈا کی سرزمین پر قتل کیا گیا ہمارے پاس بھارتی حکومت کے ایجنٹ کے قتل میں ملابس ہونے کی مصدقہ اطلاعات ہیں کینیڈین میڈیا کے مطابق قتل سے متعلق نوٹ کی گئی بات چیخ میں بھارت افسر ملابس تھے سیکھ لینر کا قاتل امریکہ کینیڈا کے ساتھ کھڑا ہو گیا بھرپور ہمارت کا اعلان کہاں معاملے میں امریکہ اور کینیڈا میں کوئی اختلاف رائے نہیں امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیسر نے بھارتی پروپاگینڈا مصدرت کر دیا جیک سلوات نے کہا کہ یو اے سے مکمل طور پر کینیڈا کے ساتھ کھڑا ہے کینیڈین قلچات پر تحقیقات قریب سے دیکھ رہے ہیں مبینہ آڈیو لیگ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی تلبی کا ایف آئی اے نوٹس موطل کر دیا ایف آئی اے سے جواب طلب ایف آئی اے نے بشرا بی بی کو وائس میچنگ کے لیے آج تلب کیا نوٹس کے خلاف بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا بشرا بی بی کی درخواست پر سمات جسیس بابر ستار نے کی بشرا بی بی کی جانب سے سردار لطیف کوسا ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے شیخ رشید کی بھتیجے اور بولاسم سمیت مبینہ گمشد کیکہ کے سلاح اور ہائی کورٹ راولپنڈی پینچنے آر پیو راولپنڈی کو نوٹس جواری ٹھٹکے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی سابق وصر اداخلہ کی لاپتہ ہونے کے خلاف پیٹیشن کی سمات جسیس صداقت علی خان نے کی دوران سمات سی پیو نے عدالت پہ کہا کہ شیخ رشید اسلام آباد کی حدود سے لاپتہ ہوئے راولپنڈی پولیس کو اس بارے کوئے علم نہیں عدالت نے پولیس ریپورٹ مسترد کر دیا جسیس صداقت کا کہنا تھا کہ شہر سے سابق وصیر سمیت تین بندے گرفتار پوجائیں اور پولیس کہے اسے علم ہی نہیں عدالت نے آرپیو ذاتی طور پر عدالت پیش ہونے کا حکم دے دیا آرمی شیف سے سعودی عرب کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق دفاع زمیت مختلف امور پر تباہت ہے خیال وفق نے جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز میں چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک غلط فہمی اور آپس کی کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے ایک اس دن صورتحال پیدا ہوئی دوستوں نے اسے بالکل اچھے ایک انداز میں پینڈل کیا ٹیکل کیا اور آج اسی لیے میں یہاں موجود ہوں عمومی طور پر جو اس وقت چیلنجز موجود ہیں اس شہر کو اور اس پورے صوبے کو اور ملک کو اس کو فوکس کریں بجائے کہ ہم کسی چھوٹی چیزوں کے اوپر پیچیں گورننس سندھ اور جماعت اسلامی میں سیز فائر کاؤنٹ سوری کی جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور حکامت میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایک غلط فہمی ہو گئی تھی یقین تھا کہ ناراض کی طویل نہیں ہوگی ہم نے آ کے پٹنا ہے مشترکہ نیوز کانفرنس پر امی جماعت اسلامی کے راجوی حافظ نے مرحمن بولے اختلاف تہزیب کے دائرے میں رہنا چاہیے لڑنے کے بجائے شہر کے مسائل حل کرنے ہوں گے امریکی کرنسی کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر ایک روپے ایک پیسے کم دو سو اکیاندی روپے چھہتر پیسے کی سطح پر بند اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے سستہ ہونے سے دو سو پیچاندی روپے کا ہو گیا ادھر پاکستان سٹاک ایکچینج کا دو سو انیس پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ اختتا پیٹرولی مسنوات مہنگی ہونے کے آفٹر شاکس اشیاء ضروریہ مہنگی ہونے لگی کم آمدن والا طبقہ سب سے زیادہ متاثر روہ ہفتے مہنگائے کی شرح میں صرف اشاریہ 93 فیصد اضافہ ادالت شماریات کی مطابق مجموعی طور پر باعث اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ گیارہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی سولہ کی قیمتوں میں استحقام رہا مہانہ 29 سے 44 زار کمانے والا طبقہ مہنگائی کی مواصلتہ لہر میں سب سے زیادہ متاثر روہ ہفتے ٹیمارٹر گیارہ اشاریہ ایک ایک چینی تین اشاریہ پانچ سات آلو ایک اشاریہ آٹھ نو آٹا سفر اشاریہ ساتھ ساتھ اور گھی سفر اشاریہ تین ایک فیصد سستا ہوا مل بھر میں بجلی چوری کے خلاف ٹریک ڈاؤن ریسکو ترجمان کے مطابق آپریشن کے سولوے روز 618 کنیکشن بجلی چوری میں ملوث پائے گئے 22 ملزمان کے رفتار بجلی چوروں کو 6 کروڑ 40 روپے کے جرمانے آئے لہور میں بجلی چوری میں ملوث ریسکو کے چار اہلکار موطل نبکو ریجن میں اب تک 10,227 بجلی چوروں سے 87 کروڑ روپے کے جرمانے وصول کیے گئے 294 بجلی چوروں کو گرفتار کر کے بی سیوں کنیکشن منکتا کیے خبر پخونخہ میں مزید 1600 سے زائد بجلی چوروں پر مقدمات درج 340 کو گرفتار کر لیا ترجمان نبکو کے مطابق اب تک 19 کروڑ 81 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے اکارہ اور پاک پتن سمیت ساہیوال ڈیویشن میں 1045 بجلی چوروں کے خلاص مقدمات درج تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری خاتین ونگ کے ثابت صدر منظر حسن استحقام پاکستان پارٹی میں شامل جہانگیر ترین کے ساتھ نیوز کانفرنس پہ منظر حسن نے کہا کہ حکومت میں آنے کے بعد تحریک انصاف اپنے منچور سے ہٹ گئی پارٹی کے ساتھ 26 برس کا سفر اختتام پسیر ہو گیا جہانگیر ترین نے کہا کہ منظر حسن کو استحقام پاکستان پارٹی میں خلص شامدید کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے لطیف خوصہ کی پارٹی رکھنیت معطل کر دی نیر حسین بخاری نے ایک ہفتہ پہلے سردار لطیف خوصہ کو شوکوز نوٹس جاری کیا تھا لطیف خوصہ نے مدت پوری ہونے کے باوجود شوکوز نوٹس کا جواب نہیں دیا کراجی سمیں سندھ بھر میں گیارہ اور پارہ ربی لول کو موٹر سائٹل کی ڈبل سواری پر پابندی آئے مہت میں داخلہ سندھ نے نوڈفیکیشن جوہری پھرتیا نوڈفیکیشن کے مطابق پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی کے پیش نظر کیا گیا پاکستان معاشی استحکام کی راہ پر گامزن پاکستانی مریشت پر جاری ریپورٹ کی آداد و شمار حوصلہ افضا پاکستانی کرنسی کی قدر میں ستمبر کے حوائل سے اضافہ جاری روپے کی مضبوطی سے بینلکوامی تجارت کو فروغ ملنے کا انکان اقدامات کے باعث اگست کے بعد سے مہنگائی کی شراب ہی کم ہوئی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں پیچاسی فیصد تک کمی آئی آئی ٹی کی سنپ نے ایک آشاریا بہتر بلین ڈالرز کا تجارتی سرپلس حاصل کر لیا درامداد میں 28 فیصد سے زائد کمی ہوئی اسلام آباد میں سی پیک بینک آف چائنا کا آغاز ملکی معاشی استحکام کی اہم نشانی کرا مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے احتجاج دوسرے روز بھی جاری لاہورٹ میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا شاری عمیر رواند اسلامی سراج اللہ کا کہنا ہے پرانونک ملک کو یہاں تک پہنچوایا قوم کو آئی ایم ایپ کا غلام بنا دیا گیا مکران وزیرعالہ پنجاب محسن اکوی کا دورہ ایچین ننچیا میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ وائس چانسلر اور فیکلیٹی کے سینئر ڈاکٹرز نے یونیورسٹی میں دی جانے والی تعلیم اور ریسرچ بارے بریفنگ دی محسن اکوی نے یونیورسٹی میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ سے بھی ملاقات کی لاہر سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کرمی اور حفظ کے چھٹی شرط سرکیوں کی آہر سنائے دینے لگی اسلامباد اور آولپنڈی میں بھی باطل جم کر برسے نشے بی لاکھوں میں پانی کھڑا مردان سمیت خیبر بختونخواہ کے مختلف شہروں میں بھی گالی گھٹاؤں نے رنگ چماتیا پی ٹی اے میں نے مسید بارشوں کا الارٹ جاری کر دیا مری کے پہاڑی راکوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خط شاہر آئی سی سی انڈر نائنٹین وارڈ کپ کے شیڈول کا اعلان مقابلے اکلے ورس تیرہ جنفری سے چار فرپی تک سریلنکا میں ہوں گے بھارتی انڈر نائنٹین ٹیم اپنے احساس کا دفع کرے گی چین میں ایشن گیمز کی افتتاحی تقریب کل ہوگی درجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی سادے شی جنگ پنگ افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے شام کمبوڈیا آکویت نپال اور جنوبی کوریا کے سربراہ بھی افتتاحی تقریب میں موجود ہوں گے سٹار فوٹبالر رونالڈو عربی عربی سے لگنے لگے سعودی عرب کے قومی دن پر عرب لباس پہن لیا سعودی عرب کا ترانوے پاں کافی دن کل منع ہے سوائے گا رونالڈو نے سعودی قیادت اور عوام کو قومی دن کی مبارک بات دی حجاب پہنے والی خواتین کو خراج تحسین برطانیہ میں دنیا کا پہلا حجابی مجسمہ تیار مجسمہ سمیت وک میں نصب کیا گیا سٹیل سے بنا مجسمہ پانچ سو میٹر طویل اور ایک ٹن بزنی ہے موڈل کو حجاب کی طاقت کا نام دیا گیا سکھ مذہب کے بانی بابا گرونانک کی برسی آس منائی چوارہی ہے گردارپور پہ سکھوں کی بڑی تاتات میں آمد دیگر بمالک سے بھی بڑی تاتات میں سکھ پہنچ گئے معروف کتانگار رئیس امروحی کو مدہوں سے بچڑے پینتیس برس گزر گئے اردو کے مشہور شاعر جان ایلیا کے بڑے بھائی تھے موڈل سنے مواصم کی مناسب سے ملووسات پہن کر ریم پر خوب جنبے بکھے رہے